آج میں آپ کو دنیاوی کامیابی کا راز بتانے جا رہا ہوں گے دنیا کی تاریخ ہی گواہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ وہ لوگ صرف کامیاب ہوئے ہیں جنہیں اپنے کام سے لگن اور جنون تھا اگر آپ نقصان میں جائیں گے تو اس سے بچنے کے لیے آپ بھرپور کوشش کریں گے اور اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے فائدہ مل رہا ہوگا تو اس کے لیے آپ تک کو دعوی کریں گے دوستو کامیابی کا راز کام کام صرف کام دن رات کام مہارت کے ساتھ کام لگن جنون شوق کے ساتھ کام پیسے کے لیے نہیں کام کام برائے کام کام آپ کا اپنا ہونا چاہیے کسی کی نوکری نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو دنیاوی کامیابی کا راز بتانے جا رہا ہوں اور ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا ایک ہی راز ہے اور بہت بہت سمبل سا ہے یہ میں راز آپ کو ویڈیو کے آخر میں نہیں بتاؤں گا ویڈیو کے بالکل سٹارٹ ہی میں بتا دوں گا تاکہ آپ کو بہت زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے گی کامیابی کا راز لفظ کامیابی کے اندر پشیدہ ہے اگر آپ اس لفظ کو غور سے دیکھیں کامیاب اس کے لفظ پر اس پر مطلب پر غور کریں تو آپ کو کامیابی کا راز مل جائے گا آپ کو بہت دور بھاگ دور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بہت مہنگے مہنگے بڑے بڑے لیکچز نہیں لینے پڑیں گے لفظ ہے کامیاب کام کا مطلب ہے کام یعنی جو آپ کرتے ہیں اور یاب یہ اردو زبان کا لہکہ ہے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس کام کے میار کے اوپر توجہ دینی ہے کام کا میار بہتر ہوگا تو آپ کو لازمان زیادہ کام ملے گا آپ اپنے زندگی میں کوئی بھی کام شروع کر دیں آپ حیران ہوں گے میں آپ کو ایسے ایسے کام بتاؤں گا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگ جنہیں کام سمجھتے ہی نہیں تھے اور ابھی بھی آپ حیران ہوں گے کہ لوگ ایسے ایسے طریقے سے کامیاب ہو رہے ہیں ایسے ایسے طریقے سے پیسہ شہرت اور عزت حاصل کر رہے ہیں جنہیں ابھی بھی لوگ کام نہیں سمجھتے لیکن وہ اس طریقے سے اور میں آپ کو رزق حلال کی بات کر رہا ہوں رزق حرام جو ہے وہ تو ایک سبجیکٹ ہی علیدہ ہے اس کی طرف ہمیں جاننے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ حلال طریقے سے بھی کمانا چاہیں تو ایسے ایسے کام ہیں جنہیں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے مثال کے طور پر کھیلنا کودنا یہ کوئی پیشہ نہیں تھا لوگ کھیلتے تھے ایکسرسائز کرتے تھے نوجوان لوگ میدانوں میں جاتے تھے کرکٹ فٹبال ہاکی کھیلتے تھے سکویش، ٹینس، لانگ ٹینس، ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے صرف خود کو ہیلڈی اور فٹ کرنے کے لیے لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کھیل اس طریقے سے کھیلنا شروع کر دیں آپ دن رات کھیلیں لگن اور جنون کے ساتھ کھیلیں چوبیس گھنٹے کھیلیں اور ایسے طریقے سے کھیلیں کہ آپ کی مہارت کے مدد مقابل کوئی بھی شخص کھڑا نہ ہو پائے تو نہ صرف آپ اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں نام کما سکتے ہیں جب آپ کوئی بھی کام کوالٹی کا کریں گے تو عزت، پیسہ اور شہرت آپ کو بائی پروڈٹ کی طور پر ملے گی وہ آپ کو مہارت کے ساتھ ویسے ہی مل جائے گی فری میں مل جائے گی لیکن کام کی کوالٹی کا ہونا شرط ہے اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخص اگر پندرہ یا بیس مختلف کام کر رہا ہے تو یقیناً وہ ان پندرہ یا بیس مختلف کاموں میں ماہر نہیں ہو سکتا ہاں البتہ اگر ایک شخص صرف ایک ہی کام کر رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے کئی سالوں سے کر رہا ہے جو بیس گھنٹے کر رہا ہے تو یقیناً وہ اس میں اتنی مہارت حاصل کر لے گا کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی ٹھہ نہیں سکے گا تو اس سے یہ ثبت ہوا کہ زیادہ مختلف کام کرنے کے بجائے ایک ہی کام کریں لیکن وہ کام ایسا کریں کہ مہارت میں آپ کا سانی کوئی نہ ہو اب دوسری بات کون سا کام کیا جائے کیا لازمی ہر بچے نے بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے یا یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انجینئر ہی بنے گا سائنس دان ہی بنے گا سیاست دان ہی بنے گا تب ہی وہ کامیاب ہوگا نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کام کوئی بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ آپ چاہے کریکٹ ہی کھیلنا شروع کر دیں جسے آج ہی کچھ عرصہ پہلے تک کام نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن اب وہ بھی ایک کام بن چکا ہے آپ ویڈ لیفٹنگ کرنا شروع کر دیں آپ باڈی بیلڈنگ کرنا شروع کر دیں آپ کو اگر کوئی کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا آپ بولنا شروع کر دیں میں کہتا ہوں آپ بولنا شروع کر دیں آپ دن رات بولیں آپ اچھا بولیں اگر آپ اچھا بولنا شروع کر دیں گے تو آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے لاکھوں نہیں کروڑوں کما سکتے ہیں اور لوگ کما رہے ہیں صرف اچھا بول کے لوگوں کو اچھا بول کے سنا کے دکھا کے آپ کروڑوں روپیا کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے انویسمنٹ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے آپ چوبیس گھنٹے بیٹھ کے بولنا شروع کر دیں آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دیں آپ موائل ہاتھ میں پکڑ کے ویڈیو ریکارڈنگ آن کریں اور آپ بولنا شروع کر دیں ایک وقت آئے گا آپ اتنا اچھا بولنا شروع کر دیں گے کہ لوگ دور دور سے آپ کی باتیں سننے کے لیے آیا کریں گے تو دنیا میں لکھوں کام ایسے ہیں جن سے آپ حلال طریقے سے روپیہ کما سکتے ہیں اس کے لیے نہ بہت عالی تعلیم کی ضرورت ہے نہ بہت زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کام وہ کریں جس کام میں آپ کو مزہ آئے لطف آئے جس کام کو آپ انجوائے کریں خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ ان کا شوق ہی اگر ان کا پیشہ بن جائے اگر ان کا جنون اور ان کی لگن ہی ان کا پیشہ بن جائے وہ لوگ دنیا میں آپ کو ناکام ہوتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے دنیا کی تاریخ ہی گواہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ وہ لوگ صرف کامیاب ہوئے ہیں جنہیں اپنے کام سے لگن اور جنون تھا وہ اپنا کام کرتے ہوئے کبھی بھی تھکن محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ مجھے کب موقع ملے میں اپنا کام شروع کروں اور اسے انجوائے کروں اور اگر آپ کام کریں گے صرف پیسے کی خاطر تو پھر آپ کامیابی کو بھول جائیں آپ اپنی روزی روٹی تو کمالیں گے اگر آپ کسی کے کہنے پر کام کر رہے ہیں یا آپ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھئے گا آپ کو پیسے تو مل جائیں گے آپ روزی روٹی کما سکتے ہیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کام کر رہے ہیں اپنے شوق سے صرف کام کی خاطر تو پھر آپ کامیاب ہیں اور روزی روٹی اور اچھا رزق شہرت اور پیسہ یہ لازم و ملزوم ہے اچھے کام کے ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا ذاتی کام کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا یا آپ کسی کی ملازمت اختیار کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا تو تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو اپنا ذاتی کام کرتے ہیں اگر آپ کسی کی ملازمت اختیار کریں گے کسی کے تنخواہ دار ہوں گے تو آپ کے اندر کام کرنے کی لگن اور جذبہ نہیں ہوگا کیونکہ دنیا چلتی ہے جزا اور سزا کے بنیادی پرنسپل کے اوپر آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں بہت زیادہ اچھا بھی کام کریں گے تو آپ کو وہ بہت زیادہ پیسے نہیں دے گا جو تنخواہ آپ کی مقصود ہے وہ اتنے ہی دے گا یا اگر آپ کو تنخواہ سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر پر کام کرنے اور شیئر سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی شیئر نہ کریں آپ صرف اور صرف اپنا ذاتی کام کریں کیونکہ آپ کو اپنے ذاتی کام میں بہت زیادہ دچسپی ہوگی آپ کو اپنی ذاتی کام میں ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا آپ کو نفع نقصان کا بھی علم ہوگا اگر آپ نقصان میں جائیں گے تو اس سے بچنے کے لیے آپ بھارپور کوشش کریں گے اور اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے فائدہ مل رہا ہوگا تو اس کے لیے آپ تک کو دعوی کریں گے جس سے آپ ترقی کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے لیکن اگر آپ تنخواہ پر کام کریں گے یا کسی کے لیے کام کریں گے تو وہ کسی بھی وقت آپ کو جواب بھی دے سکتا ہے جس سے آپ دوبارہ زیرو پہ آ جائیں گے پھر بہت زیادہ کام کریں گے بہت زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں گے تو وہ تنخواہ اتنی ہی دے گا جتنی آپ کے ساتھ طے ہوئی ہے اگر آپ کام چوری کریں گے تب بھی تنخواہ اتنی ہی ملے گی لیکن زیادہ کام چوری کے عادی ہو جائیں گے تو وہ آپ کو جلدی نکال دے گا سرکاری نوکری کریں گے تو آپ کو شیئر بھی نہیں ملے گا پرائیوٹ جاب کریں گے تو ہو سکتا ہے تنخواہ کے ساتھ کچھ شیئر مل جائے لیکن شیئر کی بھی ایک حد ہوگی اگر آپ بے تہاشا محنت کے ساتھ کام کر کے بہت زیادہ شیئر لینا شروع کر دیں گے تو جو شیئر آپ کو دے رہا ہوگا آپ کا مالک اسے پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کا شیئر اسے کھٹکنا شروع کر دے گا نمبر ون دس پندرہ مختلف کام کرنے کے بجائے صرف ایک ہی کام کریں نمبر ٹو وہ جو ایک کام کر رہے ہیں اسے انتہائی امدگی مہارت اور میار کے ساتھ کریں کہ لوگ آپ کو اس کام کا سپیشلس ماننا شروع کر دیں اور اس کام کے اندر آپ کا ایک نام اور ایک مقام پیدا ہو جائے نمبر تین کام اپنے ذاتی شوق اور لگن کے ساتھ کریں کام جنون کے ساتھ کریں کسی کے آرڈر کے اوپر کس کے کہنے کے اوپر کام مت کریں اس کے اندر کوالٹی اور مہارت کبھی نہیں آئے گی کام کوئی بھی کریں لیکن یاد رکھیں اگر وہ کام آپ کو رزق حلال دے رہا ہے تو آپ کا ضمیر متمن رہے گا اگر آپ رزق حلال نہیں کمارے ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ کمارے لیکن آپ کے اندر گلٹی فیلنگ رہے گی اور آپ کی زندگی کے اندر آپ کے کاموں کے اندر برکت نہیں رہے گی اس لیے آپ کی روزی کا طریقہ کار رزق حلال ہونا چاہیے پانچوں اور سب سے امپورٹن پرنسپل یہ ہے کہ آپ کام صرف کام کے لیے کریں کام پیسوں کے لیے ہرگز نہ کریں دوستو کامیابی کا راز کام کام صرف کام دن رات کام مہارت کے ساتھ کام لگن جنون شوق کے ساتھ کام پیسے کے لیے نہیں کام کام برائے کام اور کام کے بارے میں تو میں آپ سے کہوں گا کہ کام آپ کا اپنا ہونا چاہیے کسی کی نوکری نہیں کرنی نہیں کرنی نہیں کرنی اور کام اس قدر ذاتی ہونا چاہیے جس طرح آپ کسی سے ذاتی انتقام لیتے ہیں کام آپ نے کرنا ہے اپنا کام کرنا ہے تاکہ اس میں آپ کو ایک سینس آف اونرشپ ہو آپ کو اپنے کام کی ذمہ داری کا احساس ہو آپ ذاتی طور پر وہ کام کریں پرسنل ہو کے وہ کام کریں جس طرح آپ کسی سے ذاتی طور پر انتقام لیتے ہیں تو نہ تو آپ کو پیسے ملتے ہیں نہ شہرت ملتی ہے لیکن آپ کے کلیجے کو تھنڈ پڑ جاتی ہے اسی طرح جب آپ ذاتی کام کریں گے تو آپ کو پیسے کا لالچ نہیں ہونا چاہیے صرف وہ کام کرنے سے آپ کو دلی سکون ملنا چاہیے آپ کے کلیجے کو تھنڈ پڑنی چاہیے پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیابی کے رستے کے اوپر چل نکلیں ہیں اگر آپ بددلی کے ساتھ کام کریں گے تو پھر کامیابی آپ کو نصیب نہیں ہوگی پیسے تو مل جائیں گے آپ کو مزدوری تو آپ کی مل جائے گی